ایک ہی چیز ہے یعنی علم قدرت ہے اور قدرت علم ہے اور علم حیات ہے ان میں دویت نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں دویت پائی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ جزیات سے مل کر بنی ہے اگر دویت آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ اپنی جزیات کی طرف محتاج ہے اور جو محتاج ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا تو ہمارے علم کا مرکز ہماری روح ہے جبکہ ہماری قدرت جسمانی کا مرکز ہمارے بازو اور ازلات ہیں لیکن خدا میں نہ اس کی صفات اس کی ذات پر زائد ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے جدا ہے بلکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو سارے کا سارا علم ہے سارا کا سارا قدرت ہے اور سب کا سب حضلیت و عبدیت ہے اگر اس کے علاوہ صورت ہو تو اس کا لازمہ ترکیب ہے اور اگر وہ مرکب ہوگا تو اجزا کا محتاج ہوگا اور محتاج چیز ہرگز واجب الوجود نہیں ہو سکتی واجب الوجود کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جو تمام جہاز سے واجب ہو اور کسی بھی جہاز سے وہ کسی کا احتیاج نہ رکھ دی ہو تو لہذا توحید ذات کے بعد توحید صفات آتی ہے اور تیسری قسم جو ہے توحید افعالی فیل کی جمع ہے افعال توحید افعالی کیا ہے یعنی ہر وجود اور ہر حرکت اور ہر حرکت جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کی بازگشت خدا کی پاک ذات کی طرف ہے وہی مسبل اسباب ہے اور اس کی پاک ذات ہی اللت العلل ہے یہاں تک کہ وہ افعال جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں ایک معنی میں اسی کے افعال ہیں کیونکہ اس نے ہمیں قدرت و اختیار اور ارادہ کی ازادی عطا کی ہوئی ہے اس بنا پر ہم اپنے افعال کے فائل اور ان کے مقابلہ میں مسئول و جواب دے ہونے کے باوجود ایک لحاظ سے فائل خدا ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے عطا کردہ ہے لا معصر فی الوجود الا اللہ کائنات میں ہر حرکت ہر قوت ہر طاقت جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی خدا لم یا ذل کی طرف سے ہی مل رہی ہے اور عالم وجود میں خدا کے سوا کوئی اور معصر نہیں ہے اس کو کہتے ہیں توہید افعالی یعنی جو کچھ ہو رہا ہے ہر حرکت اور قوت اسی پروردگار سے ملتی ہے چوتھی چیز ہے توہیدر عبادت یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کا غیر لائقی عبادت نہیں ہے کیونکہ عبادت ایسی ذات کی ہونے چاہیے جو کمال مطلق ہے اور مطلق کمال ہے جو سب سے بینیاز ہے اور تمام نعمتوں کا بخشنے والا ہے اور تمام موجودات کا پیدا کرنے والا ہے اور یہ صفات اس کی پاک ذات کے علاوہ کسی میں جمع نہیں ہو سکتی عبادت کا اصلی مقصد اس کمال مطلق اور بے پایاں ہستی کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کی صفات جمال و کمال کو اپنی روح کے اندر منعکس کرنا ہے جس کا نتیجہ ہوا و حوض سے دوری اور تہذیب نفس اور خودسازی کی طرف روح کرنا ہے یہ حدف اور مقصد اللہ کی عبادت کے بغیر جو وہی کمال مطلق ہے امکان پذیر نہیں ہے تو یہ چار قسمیں ہیں توحید کی توحید در ذات توحید در صفات توحید در افعال اور توحید در عبادت کسی بھی توحید میں کسی کو بھی اس کی مخلوق میں سے شریع قرار نہیں دیا جا سکتا اب توحید افعالی کی بھی اقسام کی گئی ہیں چھے قسمیں کی گئی ہیں توحید افعالی کی پہلی قسم یہ ہے توحید خالقیت جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ قُلِّ شَيْءِ کہہ دیجئے خدا ہی ہر چیز کا خالق ہے اس کی دلیل بھی واضح ہے جب جزشتہ درعال سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ واجب الوجود ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز ممکن الوجود ہے ممکن الوجود کیا ہوتا ہے یعنی ممکن ہے کہ ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو لیکن واجب الوجود وہ ہستی ہوتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں واجب الوجود اور ممکن الوجود وہ ہے کہ کسی وقت نہ تھا اور بعد میں ہو گیا تو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو واجب الوجود ہے باقی اس کے سوا جو بھی ہے جس مقام اور منزلت پر بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے یعنی ایک وقت تھا کہ نہیں تھا اور بعد میں ہو گیا ممکن الوجود تو جو واجب الوجود ہے وہ ایک ہے تو اس بنا پر تمام موجودات کا خالق بھی ایک ہی ہوگا چونکہ واجب الوجود ہی ایک ہے تو باقی سارے ممکن الوجود ہیں تو جو ممکن الوجود ہے وہ خالق وجود نہیں ہو سکتا خالق وجود بھی ایک ہی خالق ہے توحید ربوبیت دوسری قسم توحید افعالی کی توحید ربوبیت ہے یہ کہہ یعنی عالم ہستی کا مدبر و مدیر مربی اور اس کا نظام بخش صرف خدا ہے جیسا کہ قرآن مجید نے ارشاد ہے قل اغیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شئی کہہ دیجئے کہ میں خدا کی سوا کسی اور کو اپنا پروردگار مان لوں حالانکہ ہر چیز کا پروردگار وہی ہے تو لہذا رب کائنات جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے رب اللہ تبارکہ تعالی ہے جو اب پوری کائنات کو پال رہا ہے رب العالمین ہے جتنے بھی عالم ہے تمام عالم میں وہی پروردگار اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت اس کی دلیل بھی واجب الوجود کی وحدت اور عالم ہستی میں خالق کی توحید ہے تیسری چیز ہے توحید توحید تشریف قانون گزاری جیسا کہ قرآن کہتے ہیں وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْقَافِرُونَ جو شخص اس کے مطابق حکم نہیں کرتا جس طرح سے اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کافر ہے یعنی جیسا اللہ نے حکم نازل کیا ویسا ہی حکم کرنا چاہیے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھتالیس ہے کیونکہ جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ مدبر مدیر وہی ہے تو مسلمہ طور پر اس کے غیر میں قانون غزاری کی صلاحیت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے غیر کا تدبیر عالم میں کوئی حصہ نہیں ہے لہذا وہ نظام تکوین سے ہم اہنگ قوانین وضع نہیں کر سکتا پس رب بھی وہی ہے تو پھر قانون بنانا بھی اسی کو زیبہ دیتا ہے تو اس کو کہتے توحید قانون گزاری لہذا قانون بھی اللہ ہی بنائے گا چوتھی چیز ہے توحید در مالکیت یہ کیا ہے یعنی چاہے حقیقی مالکیت ہو یعنی کسی چیز پر تکوینی تسلط یا یہ ہے کہ حقوقی مالکیت ہو یعنی کسی چیز پر قانونی تسلط یہ سب اسی کے لیے ہیں حقیقی مالکیت ایک ہوتا ہے مالکیت اعتباری ہے مثلا کتاب جو ہے یہ میرے پاس ہے تصویح آپ کے پاس ہے اور میں کہوں جناب کتاب آپ لے لیں تصویح مجھے دے دیں تو یہ کیا ہے کہ آج سے کتاب کے مالک آپ ہو گئے اور تصویح کا مالک میں ہو گیا یہ ہے مالکیت اعتباری جو پھرتی رہتی ہے کبھی میرے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس ایک ہوتی ہے مالکیت حقیقی جیسا یہ میرے ہاتھ ہیں اب یہ نہیں اس تک تک میں کہوں کہ میرے ہاتھ آپ لے لے اور آپ کے یہ ایک قسم کی مالکیت حقیقی ہے جس طرح سے تو اللہ تبارکہ تعالی جو ہے اس کائنات کا مالک حقیقی ہے کیونکہ تقویناً اس کو تسلط آسلہ اس پر اور ایک ہوتی ہے مالکیت حقوقی یعنی حقوق مجھے ملے ہوئے ہیں مثلا آج یہ پلاٹ کسی کے نام تھا کل